السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج میں بہت ہی مفید سیون ٹپس لے گئے ہوں آپ کے لیے اور یہ آپ کی کرونا وائرس کی چھٹیوں میں بہت کام آئے گا ینگ جنریشن جو ہے اس کو بھی یہ بہت ہی فائدہ دیں گی تو لیٹس بگن اگر آپ مجھے نہیں جانتے میرا نام عاصم عبدالغفور ہے میں یو ایس کامپنیز کے ساتھ ریموٹ ڈیویلپنٹ ورک کرتا ہوں آپ پر پہ بھی کام کرتا ہوں ان کے ٹیسٹ کوشنز بھی رائٹ کرتا ہوں سو لیٹس بگن بھی ٹیپ نمبر ون ٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ اپنا فری ٹائم کو کس طرح ایٹلائز کر رہے ہیں آج کر اگر آپ صرف سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں یا چیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل فائدہ نہیں دینے والی آپ بالکل فیس بک پہ نہ جائیں نہ چیٹ کریں نہ میوزک سنیں یہ ٹائم جو ہے یا تو آپ بھکس پڑھیں یا پھر آپ جو ہیں اپنی سکلز کو اپروف کریں جو میں آگے بتانے والا ہوں آپ کو مگر یہ سوشل میڈیا پہ چیٹ کرنا گھنٹوں گھنٹوں اور دوسرا یہ آپ کو کریئر بنانے میں کبھی بھی ہلپ نہیں کرے گی اور آپ اپنا ٹائم جو ہے وہاں بیٹھیں گے سو یہ میری فرس نمبر ٹیپ ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے سیکنڈ ٹیپ جو ہے میں آپ کو جو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائپنگ سکلز کو اپنی اپروف کرنا ہے ٹائپنگ ہر جگہ کام آتی ہے پروگرامنگ میں اگر آپ پروگرامر اچھے بنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ اٹ لیسٹ جو ہے وہ ففٹی سے سکسٹی اور اگر بہت اچھے یہ ہے تو سیونٹی بھی ہونی چاہیے اور یہ ٹائپنگ صرف صرف پروگرامر کے لیے نہیں ہے یہ ڈاکٹرز انجینئرز جو بھی کیونکہ آج کل سب کا تعلق یہ ہے وہ کی بورڈ کمپیوٹر سے رہتے ہی ہے اور اگر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہے تو آپ اپنے آئیڈیاز کو فورا نو ڈاون کر لیں گے اگر آپ کی بورڈ کو کر رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے تھوٹ آئے گی آپ اس طرح ٹائپ کرتے چلے جائیں گے تو اس کے لیے دو سائٹس میں ریکمنٹ کرتا ہوں ایک تو ٹین فاسٹفنگرز ڈاٹ کام ہے وہ میں لنک دے دوں گا یہ آپ جا کے براؤزر پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ سائٹ بڑی اچھی ہے یہ آپ کا سپیڈ ٹیسٹ کرتی ہے ایک اور سائٹ جو ہے وہ کی بی آرک ڈاٹ کام کے نام سے یہ سائٹ بھی بڑی اچھی ہے اور اس پہ آپ جو ہیں اپنی فنگرز کی پریکٹس کر سکتے ہیں کونس کی کیز پہ کونسے فگر آرین چاہیے تاکہ آپ کے مسل میمری ڈویلپ اور آپ بغیر کی بورڈ پہ دیکھے ٹائپ کر سکیں تو یہ آپ کو ان کیز کی پریکٹس کرواتی ہے جو کمزور کیز ہیں ان کی بھی پریکٹس کرواتی ہے یہ بھی بہت اچھی ہے اگر آپ روز کا پندرہ بیس منٹ ٹائپنگ کو دینا شروع کر دیں تو نو ڈاؤٹ آپ دو تین مہینے میں بہت ہی ایکسپرٹ ہو جائیں گے اور آپ کی ٹائپنگ سکلز جائیں وہ امپروف کر جائیں گی اور یہ ٹیپ نمبر ٹو تھی میری ٹیپ نمبر تھری جو ہے میری وہ یہ ہے کہ آپ لینکس آپریڈنگ سسٹم جو ہے اس کو سیکھیں لینکس آپریڈنگ سسٹم آج کل جتنے بھی سرورز رن کر رہے ہیں اور بیک اینڈ پہ ہیں آپ نے سکرپس رکھنی ہے آپ نے آٹومیٹ کرنی ہے کوئی ٹاسک آٹومیٹکلی دن کے کسی ٹائم پہ بھی چل جائے کرے اور بہت ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے تو آپ کو لینکس آپریڈنگ سسٹم بڑی اچھے طریقے سے آنا چاہیے اگر آپ کے پاس میہ کمپیوٹر ہے اس میں تو بلٹنگ لینکس آتا ہے اگر آپ کے پاس ونڈوز ہے تو ونڈوز والوں نے لانچ کی ہے لینکس شیل سب سسٹم ہے ان کا وہ میں آپ بتاؤں گا بھی وہ آپ انسٹال کریں ونڈوز کے سائٹ پہ چلے جائیں اور لینکس سب سسٹم انسٹال کریں اور پھر لینکس کی کمانڈ جائیں اور لان کریں لینکس کے بہت ساری ٹوٹوریلز یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے مگر ہم بیسک چیزیں ان کو کور بھی کریں گے اگلی ٹپ جو ہے وہ میں دینے والا ہوں کہ آپ نے اپنا ڈسینس کی طرح لینے ہیں ڈے ٹو ڈے ایک کی ڈسینس جو ہے نا روز کا آپ لیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور اس کو اکمپلش کرنا ہے چاہے اسی دن ہو جائے چاہے اگلے دن ہو جائے چھوٹے چھوٹے ٹاس رکھیں اور ان کو اکمپلش کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر آج میں نے یہ سیکھنا ہے میں نے پائیتھون سیکھنی ہے میں نے آج جاو اسکرپٹ کی فلان چیز سیکھنی ہے اور سیکھنے کے لئے یہ بھی میں آپ کو بہت ساری سائٹس ہوتا ہوں گا مگر فیلال جو سب سے بڑا ریسورس اور جو فری میں ہیں وہ یوٹیوب ہے اگر آپ اس پہ جا کے کوئی بھی لینگویج سرچ کریں گے ویسے تو میں بھی آپ کو سکھاؤں گا ساری چیزیں اور اردو میں سکھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اور آپ جلدی سے جلدی جو ہیں وہ پروفیشنٹ ہو سکے لینگویجز میں اور میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا کہ کون سی لینگویجز جو ہیں وہ پہلے سیکھنی چاہیے اگلی ٹپ جو ہے میری وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکاؤنٹس کھولنے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا جب آپ ٹاپ یو ایس کمپنیز کے ساتھ کام کرنے جائیں گے تو آپ کا لینکڈین پروفائل چک کرتے ہیں سٹیک اور فلو بھی چک کرتے ہیں اور گٹ ہپ پہ آپ نے اگر کوئی کنٹریبویشنز کی ہوئی ہیں تو اس کو بھی وہ چک کرتے ہیں تو اگر آپ ابھی سے کھول رہیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ کافی پرانے ڈویلپر ہے اور کافی عرصے سے کام کر رہا ہے جب تک آپ ایکسپرٹ ہوں گے تو آپ کے ہو سکتے ہیں دو تین سال پہلے کے یہ اکاؤنٹس کھلیں ہوں تو اس سے آپ کے کنیکشنز بھی بڑھ گئے ہوں گے سٹیک اور فلو بھی آپ کے پوائنٹس بڑھ گئے ہوں گے اور گٹ ہپ پہ بھی آپ کوئی نا کوئی رپوزٹری میں کنٹریبویٹ کر رہے ہوں گے تو یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ آپ فوراں کھولنے جا کے اور آہستہ آہستہ جو ہے ان میں بھی آپ اپنی کنٹریبویشنز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اگلی ٹپ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک بہت بڑا سورس ہے اس کو آپ آج کے لئے بہت بڑا سورس ہے آپ چینلز پہ خبریں خبریں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور یوٹیوب سے جو ہیں چیزیں سیکھیں جو بھی آپ کو آتے ہیں آپ سرچ کریں ٹاپک اور اس ٹاپک پہ اگر آپ کا محت کمزور ہے آپ وہ سیکھ لیں اگر آپ کے کوئی پروگرامنگ سکیل امپروف کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیکھ لیں تو بہت سارے ہیں چیزیں وہ میں آگے ڈسکس کر کے بتاؤں گا وہ بھی کون کون سے چینلز بڑے چھیں جن کو آپ کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور اسے آپ کافی مفید معلوم آج میں وہ سیکھ سکتے ہیں آخری ٹپ ٹپ نمبر سیون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک کونہ مختص کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر کوئی ڈسٹرب نہ کرے آپ کو اور پھر آپ ایک ٹائم سیٹ کریں کہ آج میں نے لیٹس سیپ شام پانچ بجے سے رات گیارہ بجے تک جو ہے نا ادھر بیٹھ کے میں نے کمپیوٹر پہ یہ یہ چیزیں سیکھ رہی ہیں اور اس ٹائم پہ آپ نے کوئی دوسری ایکٹیوٹی نہیں کر رہی ہے اگر آپ روز کے روز یہ ٹائم جو ہے سپنڈ کرنا شروع کر دیں گے کمپیوٹر پہ تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جیسے آپ نے کوئی ڈسین لیا ہوگا کہ آج میں نے پائیتھان میں یہ ایک پروگرام بنانے جو ایکسل سے ڈیٹا اٹھائے اور یا ان ساری ڈیٹا اٹھائے اور آٹومیٹکلی گرافز جنریٹ کرے اور پھر اس کو جو ہے پاور پوائنٹ میں انسٹ کر دیں اور پاور پوائنٹ کے سلائٹس بنا دیں تو اس طرح کی پروگرامنگ اور ٹاسٹ جو ہے وہ ہم کریں گے بھی تو یہ چیزیں جو ہے یہ ٹاسٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے یہ کئی دفعہ بہت ہیل فول ہوتے ہیں اور آپ ان سے پیسے بھی کما سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہاں اگر آپ کوئی اچھی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو اپلوڈ کریں جو ہیں بہت ساری ویڈیو کی سائٹس ہیں اگر آپ کے فوٹیج بہت اچھی ہے تو لوگ اس کو پرچیز کریں گے اور اپنے اپنی ویڈیوز میں اس کو یوز بھی کریں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے میں ڈسکس کرنے والا ہوں فیلحال یہ ٹپس چاہیں ان کو یاد رکھیں فری ٹائم جو ہے اس کو یوٹلائز کریں اس کو ضائع نہ کریں تینکیو ویری مچ